میں نے جو جو میری اوٹیپمنٹ تھی میں نے اس کے سارے اوارڈ ہی ہیں یہ میں لائف ٹائم اوارڈ بھی ہے ایسس ایدھر اوارڈ ہے اور یہ سب مجھے نوے سے ملا ہے یہ سب جو جائزہ ججز لگتی تھی وہاں سے مجھے ملے ہیں جہاں ہائی کمپیٹیشن ہوتا تھا بڑے بڑے آرٹس لوگوں کے ساتھ مجھے اس کے اوپر یہ سارے اوارڈ ملے ہیں اور یہ سارے آپ کو بتایا جو جو میرے ایکزیویشنز ہوتی تھی اس کے اوپر سب انٹریوز وغیرہ یہ سب اور میں اس کے اوپر ہر میری ایگزیویشن کے اوپر ایک نئی انٹریو ہوتے تھے تو اس کے اوپر میں ان کے پھر آتے ہیں یہ سب چیزیں ایک سلسلہ چلتا رہتا تھا وہاں پہ جو میری پینٹنگز ہیں یہ دیکھیں نی یہ سب پرنٹ میکنگ ہے اس پرنٹ میکنگ میں یہ ایک ایج مدار آرچ شو کیا ہوا ہے اور آرچ میں ہی میں نے ایک ٹیبل ویٹر لیمپ کو سوری ایک واس شو کیا ہوا ہے بس اس میں ویسے تو میں ویورز کو ہی کہتیم کہ وہاں اپنے خود اپنے بیوز بتائیں کہ وہ اپنی اس میں کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں اگر ویسے تو ایک آرچس ہوتا ہے تو اس کی طرح سٹورییں کبھی کمپیل کی نہیں ہوتی ہر دن اس سے ایک نئی نئی سٹوری چل رہی ہوتی ہے اسی طرح یہ دکھیں آپ میں نے تین عورتیں تین کانویاں ہیں ان کی اپنی ایک سٹوری ہے جو آپ نے اپنے بارے جہاں پڑھا ہونا تین عورتیں تین کانویاں تا ہر ایک اپنی بھی ایک سٹوری ہوتی ہے اور عورتوں کے تو بہت زیادہ سٹوری سٹوری کریا ہوتی ہے اس سے پہلے کہ وہ ہمارے سر بلکلی ہوای پہنچے تو میں اپنے پرینٹ میں کیا بھی ایک اور اس کے ساتھ ہی دیکھیں ہی دیکھیں یہ جس کے میں آپ کو بتائی تھی کہ یہ میں ایک اس پرمایٹ کرتا ہوں یہ ہے ہند می ڈ میں پوپر خس esses پرمایٹ پہنچا ہے اور یا کہ ہماری سٹوری کرتا ہوں ہی دیکھیں سٹوری کرتا ہوں یہ ہیں پرانچ پہنچے کمپیل کرتے ہیں مجھے میں اپنے اور طرح اور فرمای کو اپنے بیاس کا کیوں نے اپنے پودوں کیای کرت میں ایکسپریمنٹ کرتے ہیں دیکھیں کوئی بھی ابھیان سے آپ یہ دیکھیں یہ میرے پاس یہ ویڈن کے کارٹز آتی ہیں جتنے ویڈن کے کارٹز آتے ہیں میں کوئی چیز زائد ہی نہیں کرتی اس کے پر میں نے پرنٹ میکنگ کیا ہوا ہے اپنی والڈ سیٹی ہے میں نے اس کو سارا اس میں ایچ کیا ہے یہ میرا یہ بھی ایک تھیٹر ہے جس میں تھیٹر میں مختلف لوگ آتے ہیں اور اپنے آپ کو پریزنٹ کر کے چلے جاتے ہیں اور یہ میرا بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ یہ وہ لیڈیز ہیں جو بہت کچھ کہے بھی جاتی ہیں اور پھر بعد میں موہ چھپاتی ہیں آئی ڈونٹ نو وائے یہ ایک مختلف تجربوں سے میں گزر رہی ہوں اور بڑا اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں نا یہ بڑے مزے مزے کے اس میں ایکسپریمنٹ ہوتے ہیں اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو بہت زیادہ عقل کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے آپ کام کریں اور دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی خودی آگے آگے تک آپ کو لے کے چلا جاتا ہے یہ بس کام کریں آٹومیٹکلی چیزیں بنتی چلی جاتی ہیں ایکسپریمنٹ ہوتے ہیں اسی طرح یہ ہے یہ پینٹنگ ہے اس پینٹنگ میں میں نے ایک زہر ہے کہ ایک عورت بہت سنسٹیو ہوتی ہے اس کا بھی ایک دل ہوتا ہے اور دل میں اس کی بڑے بڑے امنگیں ہوتی ہیں وہ ایک میں نے ایک شروع کیا ہوا ہے اس طرح آپ دیکھیں وہ مختلف یہ والد سٹی ہے یہ میں نے لائنو کٹ کیا ہوا لائنو کٹ میں ہی میں نے ایضا اس میں ڈیفرنٹ ایکسپریمنٹ کیا ہوا ہے ہر جگہ پہ میں نے ایک ڈیفرنٹ مطلب ایچنگ ڈیلیو ہے ڈرائی پوائنٹ ہے اور بڑا کچھ ہے یہ ہینڈ میٹ پیپر ہے ہر جگہ کی اپنی اپنی ڈیفرنٹ سٹوریز ہیں جو میں چلا رہی ہوں یہ ہی میرا پریس ہے جسے میں اپنے سارے تجربے کرتی رہتی ہوں تو اس میں ہی میرا یہ ہے یہ ہے یہ اس کا جو ہے یہ بہت انٹرسٹنگ ہے جو یہ بلوک ہے ہر انسان اپنا اس کا اپنا بلوک ہے اس بلوک میں اپنے بند ہے اور یہ جو میں نے جو بنایا ہے یہ لیڈیز ہیں اور لیڈیز جس جس لیڈیز جس اٹموسکو میں رہتی ہیں پھر وہ اسی سے ریلیٹ بات کر رہی ہوتی ہیں تو یہ ہن کی ڈیفرنٹ فیسز ہیں یہ ہے یہ میرا ایونگ میں جیسے کہ لیڈیز بیٹھ جاتی ہیں وہ ریلوی سٹیشن آپ کی سمجھ لیں تو جب ریلوی سٹیشن میں شام ڈھل رہی ہوتی ہے تو لیڈیز بیٹھ جاتی ہیں اور پھر اپنے اپنے ایکسپیرینس دودار ہی ہوتی ہیں کہ میں بڑا اچھا لگ رہا ہوتے ہیں لیکن پھر بھی لائٹ کا افیکٹ ہوتے ہیں اور ایک پوزیٹیف سوچ رہی ہوتی ہیں یہ میرا اپنا سارا کولاج ورک ہے جس میں میری پینٹنگ کی تصویریں میرے انٹریوز کی پکچرز ہو رہے ہیں اور یہ جو جو میں نے اپنی لائٹ میں جو جو اچیف کیا ہے وہ مختلف طریقے سے امپوم ہیں یہاں پہ میں نے ایک ایزا کولاج کی صورت میں ایک ایزا کینوزز کو میں نے اپنا بنا لیا یہ میرا پورا کینوزز زندگی یہ زندگی کا کینوزز ہے یہ سارا یہ میرے پوری ٹھسکنٹ ساتھ کر کے یہ میرا پیلٹ سمجھیں یہ میرا پیلٹ سمجھیں یہاں پہ میں سارا کلرز لگا کے اور مرے پیلٹ پیلٹ پر لگا کے اور آن پیپر کنگوڑ کرسکن یہ جو میں سارا ہے مجھے وہ محور بہت اچھا لگتا ہے ایک آرٹس کا کہ وہ اپنے ہی سٹوڈیو میں کام کرے اور اسی سٹوڈیو میں اپنے آپ کو پریزینٹ کرے کبھی مجھے اچھا نہیں لگتا کہ وہ میں اپنی پینٹنگ لگے اپنی گیلری سے دوسری گیلری میں جا رہی ہوتی تو وہ اس میں پھر انجوم ایوب اپنی نہیں لگ رہی ہوتی ایدھر میں فیل کرتا ہوں کہ یہاں پہ میں انجوم ایوب ہوں یہ میرا بسی ڈیفرنٹ سے پہل سکتا ہے